سو ناؤ برائٹ کونگ گروپ لیمٹیڈ اور آج 33 روپے 25 پیسے کے اس پاس کا پرائس ہے 3 بچ کے 10 منٹ کی بات ہے اور یہاں پر بہت ساری نیوز ہیں لیکن ایک سب سے بڑی نیوز جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ 5 سے 6 دسمبر والوں کے لیے جب تک آپ کا اپ ڈیٹ نہیں آیا گا تب تک کچھ ہوئے گا نہیں آپ کو بروکر سے کونٹیکٹ میں رہنا پوڑے گا اور اگر جیسے ہی اپ ڈیٹ آیا گا تو میں بھی اپ ڈیٹ کر دوں ساتھ میں کسی بروکر کوئی بروکر تو اویسی بات ہے مجھے بتائی دے گا لیکن آپ اپنے بروکر سے کونٹیکٹ رہیے ساڑھے تین بجے تک آپ کا بروکر آپ کو دیکھے گا اس کے بعد اگر کوئی اپ ڈیٹ آتا ہے تین ساڑھے تین بجے کے بعد کوئی اپ ڈیٹ آتا ہے تو میری طرف سے آپ کو اپ ڈیٹ تورنٹ ہوگا تو اس کے بارے میں زیادہ سوچنا بند کر دیجئے اور یہاں پر شاید کہیں نہ کہیں جو پرائس ہے نا وہ اس وجہ سے ٹکا بھی ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہے کیا یہ پرائس اس کی وجہ سے یا پھر 33 روپے پچیس پیسے ایک چمک والا لیول ہو چکا ہے اس کے بعد نیوز کیا ہے نیوز دیکھیں یہ سمجھنے والی بات ہے جو کہ میں بہت پہلے کرتا تھا وہی چیزیں اب نکل کے آ رہی ہیں کیوں امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے یہ تو سب سے پہلے نا ہم بات کریں گے برائٹ کونگ گروپ کے چارٹ کی اوپر اور چارٹ پر 33 روپے ایک چمک کا لیول ہے مطلب یہ بہت ایک رہ رہی ہیں یہاں پر ایک بات ہو جاتی ہے کہ 33 روپے کے نیچے لے جانے کے بعد کلوزنگ پانچ انٹ بھی رہ جاتے ہیں نا تو بھی وہ 33 روپے کے اوپر ہی شیئر بند ہوتا ہے تو ایک چمک کی ایک میکنٹ لیول ہے یہاں پر 33 آپ کے سامنے یہ 33 روپے کا لیول یہ کچھ نہ کچھ کرے گا یا پھر اس کے اوپر ایک ہیوی بائنگ آئے گی ہیوی بائنگ آنے والی ہے یا پھر ہیوی سیلنگ آ کر یہ 33 روپے کی نیچے چلنا سٹارٹ کرے گا کچھ ایک چیز تو ہونے یہ کیونکہ کافی دن سے سب 33 33 33 کے پاس بند ہونا 33 کے پاس ہی سب کچھ ہے بھائی اس کا تو یہ چیز تو ہمیں یاد رکھنی ہوگی کہ 33 روپے کے لیول اس سٹاک میں بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت بہت زیادہ ڈرابنا بھی ہے تو دونوں ہی ساتھ ساتھ ہیں وہیں سے سپورٹ لے کر اوپر 35 36 پر پہنچ جاتا ہے اور 33 روپے اگر ٹوٹتا ہے تو پھر نیچے لے لیول دیکھنے کو مل سکتے ہیں یہ تو یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے 2017 میں ایک فلم آئی تھی اٹ آپ نے دیکھی ہوگی یہ اٹ اور آئی ٹی میں زیادہ انتر نہیں ہے کیونکہ آئی ٹی کے انتر جیسے ہی ریپورٹس نکل گیا آ رہی ہیں وہ بڑی ڈرابنے والی ہے یہ فلم نے بھی ڈرہا ہے اور یہ آئی ٹی کی جو ریپورٹس ہیں وہ بھی ڈرہاتی ہیں یہ تو چلی جوکی بات ہے لیکن اصل بات ہے کیا اب بیٹکوم کی اگلی پرچھا ہونی ہے کیسے آپ اس کو جارہ سمجھتے ہیں یہ تو ہماری بات بہت پہلے ہوئی تھی لیکن آپ یہ بات پھر سے اٹھنے لگئے اور اس میں کیا ہے کیوں ہے آپ کے لئے یہ امپورٹنٹی ہے آپ کو پتا ہونے چاہیے یہ اچھی بری کیا خبر ہے یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے اور ہم لوگ بات کرتے ہیں ایسینچر کا ایف بائی ٹوئنٹی تھری کی گائیڈنس آئی اور یہاں پر سلو ڈاؤن کر دیا ہے یہاں پر انیلیسٹ جو کہہ رہے ہیں سلو ڈاؤن کر دیا ہے ایسینچر نے اپنی گائیڈنس اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایچ سی ال ٹیک آپ نے نام سنا ہوگا اور ایچ سی ال ٹیک نے اپنی ارننگ گروہت کو کم کر دیا ہے جس کے ویسے آئی ٹی میں دواب دیکھنے کو ملنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا سٹوک جو کی کمپنی جو ہے وہ آئی ٹی میں ہی آتی ہے انفارمیشن ٹیکنولوجی میں ہی آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے برائٹ کوم جو ہے نا وہ ایسینچر کو کیسے میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کو یاد ہے ایسینچر ایسینچر کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ایسینچر کی جو اندرونی حصہ ہے کا بھی کام ہے تو ایسینچر بہت مہین رکھتا ہے اگر ایسینچر کی نمبرز اچھے آتے ہیں گائیڈنس اچھے آتے ہیں تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں بھائی بہار ہی جو ایک حصہ ہے نا وہ بڑیا ہے لیکن جب بھی ایسینچر کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو پورے آئی ٹی پر دواب دیکھنے ملتا ہے اور یہ بھی آپ کا آئی ٹی کے اندر ہی ہے یعنی کی میڈ کیپ آئی ٹی میں بریٹ کونگ گروپ آتا ہے اس بات کو یاد رکھیے گا سو یہاں پر آئی ٹی کے اوپر اور ایک ریسیسن کا جو فیر ہے وہ یہاں پر بڑا دھرابنا ہے اگر ریسیسن آتا ہے تو یہاں پر آئی ٹی بچے گا نہیں آئی ٹی میں دکت اور بڑھ سکتی ہے رائٹ یو ایس کے اندر اگر گرتیو کمپنی آئیں گی تو پھر یہاں پر ہوگا اس کے ساتھ ساتھ بجٹ کا پروبلم ہوگا بجٹ کا پروبلم اس بار تو نکال دیا لیکن دوہزیار تیس کا جو گائیٹنس ہے وہ تو بہت ضروری ہے کس طریقے ٹیکل کریں گے اب آلریڈی بہت ساری دکھتوں میں بریٹ کونگروپ جوج رہا ہے انٹرنل لیکن ایکسٹرنل کیا ہوگا یہ پتہ نہیں ریالٹی بات ہے یہ فیکٹ ہے اور یہاں پر آلریڈی اگر ہم بات کریں تو ستر پرسنٹ آلریڈی ٹوٹ چکا ہے سیرپرائز ستر پرسنٹ کی آس پاس کی ڈاؤن سائیڈ آپ کہیں گے کتنا ڈاؤن کچھ نہیں زیادہ ڈاؤن وارن کا کچھ نہیں ہے لیکن یہ باقی جو آئیٹی کا پریسر ہے وہ اس کو بھی اٹھنے نہیں دے گا یہ ایک سب سے بڑی سمسیہ ہے چاہے آپ کتنا بھی آؤٹ پرفارم کر کے دکھا دو چاہے آپ یہاں پر پروفٹ کیوں نہ پانچ یار کر رکھے دکھا دیجئے اگر بہت زیادہ دباب ہوگا تو پھر اس دباب میں آپ جھل نہیں پائیں گے یہ سب سے بڑی بات ہے پتہ نہیں آؤٹ پرفارم کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا یا پھر یہاں پر جو ہے جو یو ایس کی جو کمپنیاں ہے جو یہاں پر ایڈ ٹیکس ہے ان سے بہت ساری چیئے دیکھنے کو ملیں گی کیا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے ابھی کیو ٹو دیکھا کیو ٹو کافی اچھا نکلا یو ایس میں تو بہت ہی بہتر ہی جس کے بعد کمپنیوں میں سٹارٹ سٹ پرسنٹ کا ایک جھٹکے میں یہ سنگل ڈے آپ پر جو ہے بوم دیکھنے کو ملا آئی ٹی وہاں پر اگر ہم بات کر رہے ایڈ ٹیک میں تو آئی ٹی ایڈ ٹیک میں وہاں پر بہت زیادہ بوم دیکھنے ملے لیکن اب جو دو ازار تیس کا جو آپ ریسیسن کا آپ لے کے چلیں یا باقی بغیرہ بغیرہ آپ دکھتے لے کے چلیں یا جو کٹوٹی ہے ایمپلوئی کی کٹوٹی چل لئی ہے وہ آپ دیکھ لیں جو کچھ بھی ای ٹو جیڈ بجٹ پرابلم کچھ بھی لے کر دیکھ لیں جو وہ اکنومکلی ہے لیکن کیا وہ ہوگی یہ دیکھنا بنتا ہے اور اگر ہوگی تو سب پر اثر آئے گا اور اب ہم جسے ٹریک کرتے ہیں نا ٹریڈ ایکس اس کی بھی آلت کچھ نہیں ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں مطلب جن کے اندر بہت زیادہ مار پڑ گی تھی جن شیئر میں ان میں تو ساٹھ ساٹھ پرسنٹ کا بھوم لیکن پر کہوں گا کہ ایسے ٹائم کا ایک جو پیور انویسٹر ہوتا ہے نا وہ اتنا ویٹ کرتا ہے جتنا کہ آپ سوچ نہیں سکتے مطلب سیل لگی ہوئی ہے اور سیل کا بہت کچھ لوگ تو اتنا بینیفیٹ اٹھاتے ہیں ایسے وقت میں آپ اپنا پورٹفولیو سجائیے بس یہ وقت آپ کا پورٹفولیو سجائنے کا اگلے دس سال کے لیے جو کیونکہ سڈنلی جس طریقے سے اگر بہت تیج گرابٹ آئی مال لہ بہت تیج گرابٹ آگئی اور اٹی میں بہت زیادہ ڈاؤن سائیڈ ہم کو دیکھنے ملی لیکن وہ جو ارننگ کر چکے ہیں کیا وہ ارننگ اب بیکار ہوگئی تو وہ ویلیوشن کہا لے جاؤ گئی ٹی س نے بائی بیک 4500 پہ کیا باقی وغیرہ چیزیں ہوئیں تو ساری چیزیں آپ کے سامنے یہ ٹائم جو ہے ہر ایک انتظار کرتا کہ مجھے سستے میں ملی جتنا ہو سکے اتنا سستے ملی مجھے ملی میں چاہانے تو ساپسی بات ہے ایک انویسٹر چاہتا مجھے سستے میں ملی جیسے سستے میں مل گیا وہ ایک تنگڑا ریٹن اچانک سے پائے گا پھر ایک سلو آئے گا پھر ایک سیدھی طریقے سے مارکٹ چلنے لے گا تو یہ سینیریو ہو نہیں ہے آپ اپنے جو ارننگ ہے ان کو فیقہ کر دی تا تو اسی وجہ سے شیئر میں سیر کا فائر دا اٹھا جاتا ہے سیل کا بس تو امید ہے آپ پوری بات کو یہاں پر سمجھ گئے ہوں کیا کہنا چاہا رہا ہوں کیا کرنا چاہیے آپ اپنے آپ جو ایک پلان ہے وہ تیار کرو کیا ایسا سینیری ہوا تو آپ کو پتا ہو چاہیے 2020 میں جنہوں نے پیسہ بنایا اس کو پتا تھا کی اس کو کر نا کیا ہے اگر آپ کو کچھ پوچھا ہے کچھ کہنا ہے تو پیس سمجھ گئی اور اب دیشو جائے بیڈو دیکھنے کے لئے باتو دنوا دوستو